لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کا آخری دن حضب ارشاد نوی حضرت صدیق اکبر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے یہاں تک کہ سو مبار کے دن صبح کی نماز کا وقت آ گیا اور تمام مسلمانیں صفے باندھ کر اپنے رب کریم کی عبادت کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے رحمت دعالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چار پائی سے اتر کر دروازے کے قریب تشریف لے آئے دروازے پر پردہ آویزہ تھا اس کو ایک طرف سرکا دیا اس وقت یہ روح پرور منظر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دیکھا کہ اسلام کا جو درخت حضور نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا وہ حضور کی حیاتِ طیبہ میں ہی ایک تناور درخت بن گیا ہے اس کی جڑے پاتال تک اور اس کی شاخِ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں تو حضور کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر آگے جو الفاظ آپ سے میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے بہت بڑے عقلوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں صحابہ اکرام کو جب معلوم ہوا کہ ان کے آقا انہیں دیکھ رہے ہیں تو دیدار کے لیے یوں بے چین ہو گئے کہ قریب تھا کہ یارائے ضبط نہ رہے اور نمازیں توڑ دیں یہاں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا اگر آپ مسجد النبی میں ریاض الجنہ میں کبھی گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو کہ ریاض الجنہ میں جب صفے باندھی جاتی ہیں اور قبرہ روح ہو کے کھڑا ہوا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اقدس آپ کے بائیں طرف لیفٹ ہینڈ پہ پڑتا ہے صفوں کے سامنے نہیں پڑتا اور اب آپ جب اس حدیث کو پڑتے ہیں تو اب آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام دیکھ تو سامنے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں طرف سے پردہ اٹھاتے ہیں اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں نمازیں برقرار ہیں کسی اور کے لیے شریعت میں ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران صحابہ نماز میں کھڑے ہیں اور حضور ان سے بات کر رہے ہیں رحمتِ عالم نے اشارہ کیا اتم صلاتکم اپنی نمازیں مکمل کرو اور حضور کا اشارہ کوئی آدمی اگر لیفٹ پہ کھڑا اشارہ کر رہا ہو آپ تو نماز میں ہیں نا آپ اس اشارے کو کیسے دیکھیں گے یہ سوچنے کی بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیدارِ مصطفیٰ سے نماز خراب نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مقامِ مصطفیٰ ہے میرا بھائی یہ مقامِ مصطفیٰ ہے اس زمن میں بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بخاری شریف میں کتاب المغازی میں یہ حدیث آتی ہے اس کے رابی حضرتِ انس ابن مالک ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے وہ ابو بکر يصلی لهم کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے جو بائیں طرف ہو نظر آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھ رہے تھے قد کچا فستر حجرت آئیشہ فنظر علیہم اور صحابہ کو دیکھا وہم فی صفوف الصلاح اور صحابہ تو صفبتہ نماز میں کھڑے تھے حضور نے دیکھ کر تبسم فرمایا ثم تبسم یدحکو حضور نے دیکھ کر تبسم فرمایا کیوں تبسم فرمایا وہ کیفیت ابھی آپ سے میں نے عرض کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذرا اپنے سامنے منظر رکھیں نماز میں نیچے دیکھا جاتا ہے کونسنٹریشن کی جاتی ہے لیکن مقام رسالت یہ ہے کہ جب حضور آئے دروازے پردے بر تو پھر کیا ہوا کہ صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہو گئی کہ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں آ جائیں وہ یہ سمجھے کہ آپ باہر تشریف لانا چاہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریب تھا قریب تھا کہ مسلمان اس خوشی کی وجہ سے جو حضور اکرم کو دیکھ کر انہیں ہوئی تھی اپنی نماز کے بارے میں آزمائش میں پڑ جاتے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو پورا کرو آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال لیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ کیفیتیں ہیں جو پڑھی تو جا سکتی ہیں لیکن عشق کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی تو یہ بخاری شریف کا حوالہ تھا جس کے اندر یہ حدیث کو روایت کیا گیا ہے اس روز کاشانہ اقدس سے حضرت عباس اور مولا علی باہر تشریف لائے ایک شخص آپ سے ملا اس نے پوچھا کیف اصبح رسول اللہ یا اب الحسن حضرت علی کی کنیت تھی اب الحسن اور وہ میرے واج ہے آج بھی کہ سب سے بڑے بیٹے کے نام سے پھر باپ کو بلائے جاتا ہے کہ اے فلا کے باپ اب الحسن اے حسن کے اببا حضور کے مزاج مبارک کیسے ہیں حضرت علی نے جواب دیا اصبح بریئا حضور اب سہتیاب ہیں حضرت عباس نے سیدنا علی مرتضی کو کہا کہ تین دن کے بعد تم ماتحت ہو جاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پوائنٹ ریو تھا وہ میں آپ سے حدیث قرطاس میں بھی بیان کر چکا ہوں وہ چاہتے تھے کہ یہ منصب بنو حاشم میں رہے ان کی یہ رائے تھی کہ یہ منصب بنو حاشم میں رہے ان کی ایک عقل و فراست تھی ان کا ایک وجدان تھا ایک رجحان تھا بارحال دونوں نے کہا پھر دونوں تنہائی میں چلے گئے حضرت عباس نے سیدنا علی مرتضی کو کہا میں خاندان عبد المطلب کے چہروں کو خوب پہچانتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس بیماری سے سہتیاب نہیں ہوں گے چلو حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور دریافت کریں کہ اگر اس کام کی ذمہ داری حضور ہمیں صوبنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہو جائے اور اگر یہ ذمہ داری کسی اور کو حضور دینا چاہتے ہیں تو پھر اس شخص سے ہماری سفارش فرما دیں کہ وہ ہر طرح سے ہمارا خیال رکھے سیدنا علی مرتضی نے فرمایا اگر رحمت دو عالم نے نہ کر دی تو پھر ہم کبھی بھی اس منصب پر فائض نہیں ہو سکیں گے اس لیے میں تو اس کے بارے میں حضور سے کوئی استفسار نہیں کروں گا سیرت کی ساری اکثر کتوب سیرت میں یہ روایت آپ کو مل جاتی ہے زیاء النبی میں بھی مل جائے گی امہ السیر میں بھی مل جائے گی تاریخ الخمیس میں بھی مل جائے گی بڑی واضح اور کتب حدیث میں بھی موجود ہیں اور میں آپ سے پچھلے دروس میں بھی بیان کر چکا ہوں تو اس بات سے یہ عمر تو واضح ہو گیا کہ حضور نے سیدنا علی مرتضی کو یا کسی دوسرے شخص کو اپنا وسی مقرر نہیں فرمایا تھا تو وہ لوگ جو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ علی وسی اللہ کہ حضرت علی تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے وسیعت کی کہ میرے بعد علی ہی میرا خلیفہ بنے گا تو یہ بے بنیاد بات ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ خود سیدنا عباس سے کہہ رہے ہیں میں اس بارے میں حضور سے سوال نہیں کروں گا تو جب سوال ہی نہیں ہے اور آگے جواب بھی کوئی نہیں ہے تو وسیع اللہ کیسے ہو گئے اور اگر یہ بات غدیر خم میں تیشدہ تھی تو اس مقالمے کی ضرورت نہیں بنتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عباس کو یہ جواب پھر نہیں دیتے کہ اگر بات پہلے سے غدیر خم والی تیشدہ ہوتی کہ بھئی سیدنا علی نے ہی بننا ہے تو وسیع اللہ والی بات تو اگزسٹ کرتی نہیں ہے امام بخاری حضرت عربہ سے نوایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول جب بیمار ہوتے تو سورة الفلق اور سورة الناس ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے دست مبارک پر پھونکتے پھر اپنا دست مبارک اپنے سارے جسم پر پھیرتے اس آخری علالت میں یہ دو سورتیں معویدات پڑھ کر یعنی سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کر حضور کو میں دم کرتی اور حضور کا دست مبارک پکڑ کر حضور کے جسم پر بہتار تبرک پھیرتی پڑھتی میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار تھے اس لئے پڑھتی میں لیکن پھر حضور کے ہاتھ سے کیونکہ حضور کا دست مبارک ہے اس کو پھر حضور کے جسم اتھر پر پھیرتی تبرک کے لئے تو یہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں بھی مل جائے گی یہ روایت آپ کو حدیث کی کتابوں میں بھی مل جائے گی اور اس کو حافظ ابن کثیر نے بھی سیرت النبویہ میں نقل کیا ہے اور مروی ہے جس مرض میں حضور نے وسال فرمایا اس مرض کے ایام میں حضور نے کبھی اپنی شفا کی دعا نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی شفا کی دعا نہیں کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اللہ نے اختیار دیا ہے اور ایک بندے نے اللہ کو اختیار کیا تو اس سمام چیزوں کے بعد پھر اس بات کا بنتا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے شفا کی دعا فرماتے ہیں تو حتی کانا فی مرضی اللذی توفی فیہ فانہو لم یدعو بشفا تو یہ مصدر سابق میں صفحہ نمبر 162 میں یہ بات آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا ایک روز رحمت دو عالم کی تمام ازواج متاہرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اسی حسنا میں سیدے کائنات سیدہ نساء بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آئیں آپ کی چال میں آپ کے والد بزرگوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں ذرا فرق نہ تھا حضور نے جب اپنی لخت جگر کو دیکھا تو فرمایا مرحبا یا بنتی اے میری بیٹی میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں پھر حضور نے انہیں اپنی ایک جانب بٹھایا پھر ان سے سرگوشی کی تو بی بی فاطمہ الزہرہ رونے لگ گئیں پھر دوبارہ سرگوشی کی تو بی بی فاطمہ الزہرہ ہسنے لگ گئیں بی بی آئیشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول نے آپ سے سب سے علیدہ ہو کر راز کی بات کی ہے اور آپ رو رہی ہیں تھوڑی دیر بعد آپ حاضر خدمت رہیں اور تھوڑی دیر تک آپ حاضر خدمت رہنے کے بعد جب واپس جانے لگیں تو میں نے پوچھا کہ اے پدر بزرگوار کی نور نظر حضور نے آپ سے کیا سرگوشی کی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اللہ کے رسول کے راز کو افشان نہیں کر سکتی پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا میں نے ایک مرتبہ پھر فاطمہ سے درخواست کی کہ وہ حق جو میرا آپ پر ہے اس کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں کہ مجھے بتائیے حضور نے آپ سے کیا سرگوشی کی تھی تو بی بی فاطمہ تو زہرہ نے جواب دیا ہاں اب اس راز سے میں پردہ اٹھا سکتی ہوں آپ نے بتایا کہ پہلی بار جب حضور نے میرے ساتھ سرگوشی کی تو فرمایا اے فاطمہ جبرائیل اس سے پہلے ہر سال میرے ساتھ ایک بار قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے اس سال انہوں نے دو مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا ہے اور میرا خیال ہے اب میرے وسال کی گھڑی قریب آگئی ہے اے میری نورِ نظر اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور اس مسئبت پر سبر کرنا میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں اللامہ دیار بکری نے تاریخ الخمیس میں مزید لکھا ہے وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِ لُحُوقًا بِ وَنِعْمَ سَلَفُ أَنَا لَكِ اور اے فاطمہ تم میرے تمام اہلِ بیت میں مجھے سب سے پہلے ملو گی اور میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں یہ فراق کی جب خبر سنی سیدہ فاطمہ تُزہرانے تو رونے لگ گئی کہتی ہے دوبارہ میرے آقا نے میرے کانوں میں راست سے ایک بات کہی اَمَا تَرَضَيْنَا أَن تَكُونِ سَيِّدَةً نِسَائِ الْعَالَمِينَ اَوْ سَيِّدَا هَذِهِ الْأُمَّتِ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام اہلِ ایمان کی خواتین کی سردار بنا دی جائے یا فرمایا اس امت کی تمام خواتین کی سردار بنا دی جاؤ تو بی بی فاطمہ کہتی ہے فضا حکت جب میں نے حضور سے یہ بات سنی تو میں ہس پڑی ہسنائے مرض میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کو فرمایا اے عائشہ خیبر کے روز جو زہریلا کھانا مجھے کھرایا گیا تھا اس کا درد میں ہمیشہ محسنس کرتا رہا اور اس وقت اس زہر سے میری شہرک کٹ رہی ہے علماء کرام نے اس سے ایک بڑا لطیف نکتہ نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے شہادت کے منصب پر فائز کرے تو اللہ عز و جل نے آپ کے وسال میں شہادت کی کیفیت بھی شامل کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بظاہر تو وسال فطری ہے اور اس میں کیفیت شہادت بھی شامل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت سیدت النساء کو مسردہ ملاقات سنانے کے بعد ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا مانگی کہ اے خدا میری جدائی میں میری نور نظر کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمانا پھر حضور نے بی بی فاطمہ الزہرہ کو فرمایا کہ حسن اور حسین کو میرے پاس لے آؤ جب وہ معصوم شہزادے حاضر ہوئے اور اپنے محبوب جد کریم کو تکلیف میں دیکھا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا ان کا گریہ اتنا دردناک تھا کہ انہیں دیکھ کر سارے گھر والے رونے لگ گئے اللہ اکبر یہ وہ کیفیت ہے جو ہم محسوس کر سکتے شاید تھوڑی بہت بیان کر سکتے شاید تھوڑی بہت لیکن اس کا حق نہیں ادا کر سکتے حضور نے اپنے ان دونوں پھولوں کو بوسا دیا اور صحابہ کرامہ تمام امت کو وسیعت کی کہ وہ ان شہزادگان کا عدب اور احترام ہمیشہ ملحوظ رکھیں اپنے شہزادوں کو یوں روتا دیکھ کر حضور پر گریہ تاری ہو گیا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے رونے کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے لئے گریہ کر رہا ہوں کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا حضرت شیخ عبدالحق محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں یہ بھی ایک سیرت النبوی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ اس زمن میں لکھتے ہیں کہ آخری دن سرکار دو عالم نے تمام ازواج متحدرات کو یکے بعد دیگرے الودا فرمایا اور سپرد خدا کیا اور انہیں پند و نسائے سے مشرف کیا پھر فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ حضرت علی حاضر ہوئے تو آپ نے حضور کے سر مبارک کو اپنے زانوں پر رکھا سرورد و عالم نے سیدنا علی کو فرمایا کہ میں نے فلاں یہودی سے اتنے درہم قرضہ لیا تھا کہ اسامہ کے لشکر کی تیاری میں صرف کروں تم وہ رقم اس یہودی کو ادا کر دینا خبردار بھول نہ جانا پھر انہیں خطاب فرمایا حوز کوسر پر سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گا اللہ اکبر اللہ اکبر مقام علی تو سمجھو نا میرا بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ذکر ہو تو صرف انہی کے چہروں پر بل پڑتے ہیں اور انہی کے دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے جو منافق ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم یہی کیا کرتے تھے کہ جب ہم بہت سارے لوگ جمع ہوتے اور کچھ واقف ناواقف سب جمع ہوتے تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے اور جب ہم ذکر علی کرتے تو ہم لوگوں کے پھر چہرے دیکھتے جن کے چہرے ذکر علی سے تنگ ہو جائیں اور ماتھوں پہ بل پڑ جائیں چہروں کی رنگ فق ہو جائیں ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے اور اس کو اپنی مجلس سے نکال دیتے تو ذکر علی تو وہ ہے ذکر علی تو وہ ہے کہ جس سے چہروں میں گدازی اور ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے اسی لیے تو حضرت علی کو کیا کہتے ہیں کررم اللہ وجہو اللہ اکبر کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آتا ہے اللہ اکبر تو حضور نے کیا فرمایا حوز کوسر پر سب سے پہلے تم میرے پاس پہنچو گے علی پھر فرمایا کاغذ اور دوات لے آؤ تاکہ تمہارے لیے وسیعت قلم بند کروں سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قلم دوات لینے جاؤں اور حضور رہلت فرما جائے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ حضور جو وسیعت فرمانا چاہتے ہیں وہ ارشاد فرمائے میں اسے یاد رکھوں گا سرکار دو عالم نے آخری وسیعت سیدنا علی کو جو فرمائی وہ یہ دو جملے تھے خلافت نہیں تھی خلافت نہیں تھی اس لیے حضرت شیخ عبدالحق بحدث دہلوی رحمت اللہ علی نے یہ پوری روایت نقل کی ہے اور اس سے بڑی چیزوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ دو جملے کا تھے اصلاة وما ملکت ایمانکم اصلاة ایک نماز کی بابندی کرنا اور دوسرا اپنے غلاموں کی آرام و اسائش کو ملحوظ رکھنا ان پہ بیجا بار متھ ڈالنا تو مدارج النبوہ کی جلد نمبر دو پیجز فور ہنڈرڈ ان تھرٹی تھرو پیج نمبر فور ہنڈرڈ ان تھرٹی ٹو پیج فور تھرٹی فور تھرٹی ون فور تھرٹی ٹو ان تینوں صفحات میں یہ آپ کو مل جائے گا اللامہ ابن کسیر نے حضور کی آخری وسیعت یوں درج کی ہے کہ اوصی بالصلاة والزکاة وما ملکت ایمانکم تو میں تمہیں نماز اور زکاة کی پابندی کی وسیعت کرتا ہوں اور ان غلاموں کے بارے میں جن کے تم مالک ہو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری دن کی چند باتیں تھیں انشاءاللہ اس زمن میں اور باتیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو اس کو بازابتہ انشاءاللہ ایک درس کی صورت میں دیکھیں گے پھر حضور اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بازابتہ پورے درس میں دیکھیں گے اس زمن میں اور بھی جو حدیث نبوی آتی ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو وسیعت فرمائی اور اس پہ جن جن علماء نے جو جو چیزیں جمع کی ہیں بحوالہ کتب حدیث کہ امام بیحقی نے زمن میں کیا حدیثیں امام حاکم نے کسی طرح ابن جریر نے کسی طرح قطادہ نے کسی طرح موتہ امام مالک میں اور دیگر کتب حدیث میں پھر اس میں حافظ ابن کسیر اس زمن میں کیا کہتے ہیں اور دیگر کتب سیر میں کیا حالات و واقعات آتے ہیں اپنی ایک طالب علمانہ کوشش کر رہے ہیں اللہ عز و جل اس سے قبول فرمائے وما علینا اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں